جولائی دو ہزار بیس میں ایران کی سب سے بڑی مسائل سائٹ پر اسرائیلی ایف اوس نے ایف تھرٹی فائیو سے حملہ کر روحانی کے مسائل ریم کو بڑا جھٹکا دیا تھا اسرائیل نے سائبر اٹیک کر ایران کی پرمانو سائٹس کو تباہ کر دیا تھا لیکن ایران نے اپنا مشن آٹم بم نہیں چھوڑا ایران لگا تار اپنا پرمانو زخیرہ بڑھانے میں جھٹا ہے اس بیچ اسرائیل نے ایران کو لے کر بہت بڑا بیان دیا ہے ایران لگن سرکار کے قدم نے نیتنیاہو کو بھی ناراض کر دیا ہے سوال ہے کہ کیا اسرائیل ایران پر حملہ کرنے والا ہے ایسی آشنگ کا کیوں جتائی جا رہی ہے یہ آپ خود دیکھئے اسرائیل اور ایران یہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں جانی دشمن ہے دونوں دیشوں کو ایک ہی خواب ہے خود زندہ رہنا اور دوسرے کا وجود مٹا دینا ایک دوسرے کو نیست نابوت کرنے کی یہ لڑائی اب اور بھینکر ہونے جا رہی ہے اسرائیل کے پردان منتری بینجمن نیتنیاہو نے ایران کو سب سے بڑی تھمکی دے دی ہیں بیس فروری کو نیتنیاہو نے ایک بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایران کے پرمانو پروگرام کو دھوست کرنے کے لیے اسرائیل کسی بھی حد تک جائے گا اور اگر ایران میں دم ہے تو وہ اسرائیل کو روک کر دکھائے بینجمن نیتنیاہو کے اس گصے کی وجہا جتنی ایران ہے اتن ہی امریکہ بھی دراصل بائیڈن سرکار چاہتی ہے کہ ایران کے ساتھ 2015 میں ہوئی جی سی پی او اے کی ڈیل کو پھر سے لاغو کر دیا جائے آٹھ مائی 2018 کو امریکہ کے ایکس پریسیڈنٹ ڈونال ٹرمپ نے یہ ڈیل توڑ دی تھی اسرائیل نہیں چاہتا کہ ایران کے ساتھ کوئی بھی نیوکلیر ڈیل ہو اسی لئے نیتنیاہو نے ایران کو دھمکی دے کر امریکہ کو بھی ایک سگنل دے دیا ہے ایران کے ساتھ اسرائیل اب کیا کرے گا اور بائیڈن فیکٹر کو نیتنیاہو کیسے مینج کریں گے یہ جاننے سے پہلے ذرا جی سی پی او اے ڈیل کے بارے میں جان لیجئے جسے لے کر اسرائیل امریکہ سے ناراض ہے جی سی پی او اے ڈیل کا فل فارم ہے The Joint Comprehensive Plan of Action 14 جولائی 2015 کو Viena میں ایران نے P5 plus 1 کے ساتھ یہ ڈیل کی تھی P5 plus 1 اس میں P5 مطلب سنیوکتراش کی سرکشہ پریشت کے پانچ ستھائی دیش یعنی چین, فرانس, امریکہ, روس اور یوکے جبکہ پلس 1 جرمنی ہے اس ڈیل میں یوروپیا یونین بھی شامل تھی اس ڈیل کا مقصد ایران کے نیوکلر پروگرام کو ایک فریمورک دینا تھا یعنی روحانی کی پرماڑو طاقت کو سیمت کیا جانا اسی ڈیل کا مقصد تھا ایران کی بھی زد ہے کہ اگر امریکہ اس پر لگے پرتیوند نہیں ہٹاتا تو ایران اپنا نیوکلر پروگرام جاری رکھے گا ایران بھلے ہی اسرائیل اور امریکہ کے سامنے کہیں نہیں ٹکتا ہو لیکن ایران کے تیور اور اس کے بارودی ایکشن بتاتے ہیں کہ اب اسے کسی کا خوف نہیں ہے بیتے پندرہ مہینے میں ایران کو جو زخم امریکہ اور اسرائیل نے مل کر دیئے اس سے ایران کرہا رہا ہے روحانی سرکار پر انتقام کا زبردست پریشر لیکن وہ چہکر بھی امریکہ اور اسرائیل کو کوئی بڑا جھٹکا نہیں دے پا رہا الٹا اسرائیل نے ایران کو لے کر اپنی نیتی اور جنگی کر دی ہے اس پرکار ابھی ستتھی ہے لگتا ہے کہ بیڈن ایڈویسٹیشن کوشش کر رہا ہے کہ جو ٹرمپ نے ایکشن لیے تھے اسے تھوڑا الگ کیا جائے ان کی جو امریکہ اس بیک بھی ایک نیتی ہے جس کے مطابق وہ اپنا ڈپلومیٹک طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں جو ٹرمپ سے کافی الگ ہے ایران بدلے کی آگ میں دھدک رہا ہے اسے دشمن بھی پتا ہے اور ٹارگیٹ بھی لیکن اس کے پاس بھرم ماسٹر نہیں پر مادو بم نہیں اسرائیل کو ایران کی سارے سیکرٹ نیوکلیر سینٹرز پتا ہے وہ ان ٹھکانوں پر ایر سٹرائک کرنے کی تاک میں ہے لیکن اس کے لیے اسے امریکہ کا فل سپورٹ چاہیے اور بائیڈن اس موڈ میں نہیں دکھتے ایرو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر